اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے جو بھی حق ہے یتیم کا حق ہو لڑکی کا حق ہو ماں کا حق ہو باپ کا حق ہو چھوٹے بھائی کا حق ہو بڑے بھائی کا حق ہو وہ حق ادا کرنا چاہیے اس میں ہیرہ فیری نہیں کرنی چاہیے اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹے بچے منہ متوجہ کرتے ہوئے عارض کیا یتیم ہر زمانے میں ہوتے تھے ایک چھوٹا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں آیا اور عارض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں ایک یتیم بچہ ہوں اور میری ماں بیوہ ہے آپ ہمیں اللہ کی عطا کردہ مال میں سے نوازیے اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب اپنی رضا سے نوازیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے کلام سے بہت محضوظ ہوئے اور فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی فرشتہ بول رہا ہے کتنا بڑا جملہ حضور نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی فرشتہ بول رہا ہے اور اس سے دوبارہ اپنی بات دوہرانے کا حکم دیا اور کہا جو فرسک ہو جو تم نے کہا وہ فرسک ہو سارے کے سارے صحابہ کھڑے ہیں اور رضا صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم سے مسجد نبی میں بات کر رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے گھروں میں جو کچھ ہو وہ اس یتیم کے لئے لے آؤ چنانچہ ایک مٹھی سے کچھ زائد غلہ دستیاب ہوا اور جو اسے دے دیا گیا اور حضرت نے فرمایا کہ جاؤ یہ تمہارے اور تمہاری والدہ کے صبح اور شام کے کھانے کے لئے کافی ہے اور میں تمہارے حق میں خیر اور برکت کی دعا کر کے تمہاری مدد کروں گا وہ غلہ لے کر یتیم بچہ اپنے گھر کے لئے واپس ہوا جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک صحابی حضرت صعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ فیرا یہ پتا نہیں کہ حضرت صعید نے اسے کچھ دیا یا نہیں دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ صعید ابن ابی وقاس نے اس حقیب کے سر پر ہاتھ فیرا ہے لیکن جب حضرت صعید ابن ابی وقاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں دیکھ رہا تھا تم نے اسے تیم بچے کا سر پر ہاتھ فیرا تھا تو تمہیں ان تمام بالوں کی تعداد کی وقدر جہاں جہاں تمہارا ہاتھ پڑا ہے ایک ایک نے کی اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ حدیث مکارم الاخلاق جو امام طبرانی کی ہے صفحہ 352 پر موجود ہے اسی طرح کی کئی حدیثوں کی وجہ سے علماء نے یتیم پر دست شفقت رکھنے کو مستحق اور مجیبِ عجل سواب قرار دیا ہے اور موائز کے کتابوں میں کئی ایسے واقعات منقول ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض لوگوں کو محض یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے ہدایت سے سرفراز فرمایا اور خیر کی توفیق سے نوازہ ہے دیکھئے ترضیب تریب صفحہ 130 صفحہ 124 جب سر پر ہاتھ بھیرنے پر اتنا ملتا ہے جو کہ واجب اور فرض نہیں ہے تو یتیم اور بیوہ اور بہن اور لڑکی اس کا حق ادا کرنے پر جو کہ واجب ہے اللہ تعالیٰ کتنا واجب کیا ہے کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا اس لئے بہنوں کا حق ادا کیجئے لڑکیوں کا حق ادا کیجئے اور اپنے پیٹ کو جہنم کے آگ سے بچائیے اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق ادا کرنے کے توفیق اطاف فرمائے آمین وآکر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا